پاکستان سے نیٹو کے لیے جو رسط کے راستے جاتے ہیں وہ سر امریکہ اور اتحادی افعاج کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے ان علاقوں کی مقامی معیشت کے لیے بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں اس وقت وائس آف امریکہ کے نمائندہ نیامت اللہ سردی چمن افغانستان بورڈر کے قریب موجود ہیں نیامت اللہ یہ تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ روزانہ یہاں پہ کتنا رش ہوتا ہے کتنا سامان جہاں سے گزرتا ہے کیا محول ہوتا ہے جی جو چمن کا روٹ ہے نیٹو سپلائی کے لیے جو کھراچی سے وہاں نیٹو سپلائی روانہ ہوتی ہے براستہ سکر سکر سے پھر سبیس سبیس سے کوئٹا اور کوئٹا کے بعد یہ جب چمن بورڈر پہ پہنچتی ہے اس کے ساتھ سپلائی کے ساتھ جو پاکستانیوں کا روزگار وابستہ ہے قریبا ہم یہ کہہ سکتے کہ اس وقت آزاروں کی تعداد میں ہے وہ مختلف شکلوں میں ان کے ساتھ ان کا روزگار وابستہ ہے اگر ہم اوٹلنگ کا کہہ دے اوٹلنگ میں بھی یہاں پر ہے پاکستانیوں کا روزگار ساتھ آتا کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے کہ جو پنکچر لگانے والے ہیں وہ بھی یہاں پر ان کا روزگار ان کے ساتھ وابستہ ہے یہاں پر جو اداد و شمار کسٹم حکام سے ہم کبھی کبھی لے لیتے ہیں ان کا کینا ہے تقریباً کہ آپتے میں تقریباً کوئی تین سو سے لے کر چار سو ایل ٹینکر یہاں پر اسی رور سے گزرتے ہیں چمن بورڈر گزرنے کے بعد پر وہاں پر کندہار تک اس کے ذریعے تیل پہنچائے جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو خورکی ایشا کی کنٹنگر ٹریلر ہے وہ بھی یہاں پر درجنوں کی ساتھ سے عبدے میں گزرتے ہیں اور ان کے ساتھ جو لوگوں کا روزگار کی بات اگر ہم یہ کہے تو پاکستانیوں کا روزگار جو ہے ازاروں کی تعداد بھی ان کے ساتھ وابستہ ہے ٹھیک ہے اور یہ جو آئل ٹینکرز کچھ ٹینکرز ہمیں آپ کے پیچھے نظر آئے تھے ایک شورٹ میں کہ یہ نیٹو کے ہی ٹینکرز ہیں کیا افغانستان جا رہے ہیں یہ یہی جو روٹ ہے یہاں پر جس مقام پر میں کڑا ہوں یہاں سے ہی یہ گزرتے ہیں خانوائی کے شکل میں ان کے ساتھ سیکیورٹی پورسز والے بھی ہوتے ہیں ان کو بقیدہ تاپوس دیتے ہیں یہاں پر اسی روٹ سے گزرنے کے بعد پر چمن باورڈر تک پوچھتے ہیں وہاں پر انیل سی ٹرمینل ہے وہاں پر کچھ عرصے کے لیے ان کو جو ضروری کلیرنس ہے اس کے لیے کڑے کرتے ہیں وہاں پر بھی یہاں جو پاکستانی ہیں ان کے سیکیورٹی کے لیے یہاں پر بھی کڑے ہوتے ہیں یہ بتائیے گا مجھے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں اس وقت جو تناؤ ہم دیکھ رہے ہیں اس کا کوئی اثر آپ ان راستوں پر دیکھ رہے ہیں اس وقت کیا ان ٹرکس کا کہہ لیجے کہ ان کے جو ٹرافک ہے وہ کیا سلو ہوتی نظر آ رہی ہے کسی قسم کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت تو یہاں پر جو کانوائی چمن بورڈر تک پہنچتے ہیں یا کوئٹا تک پہنچتے ہیں وہ کانوائی ابھی اکثر جو کھراشی سے روانہ ہوئے ہیں یہاں پر جو امریک مختلف کمپنی ہے کلیرنس ان کا نیٹو سپلائی کے کرتے ہیں اسے جب میری آج بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک ہمیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آئے نیٹو سپلائی بنگ کیا جا رہا ہے یا کہ کلی رہے گی ایک بات اس حوالے سے میں اگر بتاتا کہ جب سلالہ عملہ ہوا تھا دو آزار گیارہ نومبر دو آزار گیارہ میں جو تقریباً ایک ساتھ تک یہی نیٹو سپلائی بند رہا اس سے یہاں پر جو آزاروں افراد کا روزگار جو ابھی تھا تقریباً ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ بلکل بیروزگار ہو گئے مختلف مقامات پر جو وٹل قائم کی گئے تھے وہ بلکل بند ہو گئے جو خسری طور پر ان کے لئے تھے جو ٹرمینل کو لے گئے تھے وہ بلکل بند ہو گئے تو مقامی آبادی کے لئے جیسے آپ نے کہا کہ بہت اہم ہے نیامت اللہ صردی ہمارے ساتھ تھے چمن کی اکشارہ سے نیامت اللہ بہت شکریہ آپ کے وقت